ویمل بہت پریشان تھا اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اس پرستیتی سے کیسے نپٹے وہ اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا کینطو اس کی پتنی اور بچے اس کی ماں سے بہت دور بھاگتے تھے کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی ساتھ ہی اس کی ماں کی کمر بھی 90 انش پر جکی ہوئی تھی ویسے وہ اپنا کام سب خود کر لیتی تھی کینطو پھر بھی وہ اس کی پتنی اور بچوں کے لیے ہمیشہ کھٹکتی ہے دادی آپ اوپر کے کمرے میں چاہو میرے دوست آ رہی ہے ویمل کے بیٹے اکھل نے بڑے بے رکھی سے کہا پر بیٹا میں تو یہاں بہت دور بیٹھی ہوں ویمل کی ماں نے بہت پیار سے کہا نہیں آپ ان کے سامنے مت رہو وہ مجھے چڑھاتے ہیں اکھل نے جوڑ سے ڈانٹے ہوئے کہا کیا ہوا اکھل کیوں چلا رہے ہو ویمل کی پتنی کامین نے کچن سے ہی آواج لگائی دیکھو نا ممی یہ دادی یہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے اور میرے دوست آ رہی ہے اکھل نے شکایت بھرے لیجے میں کہا ماں جی اب اوپر چلی جاؤ کیوں آپ ہم لوگوں کو لجواتی ہو کاملی نے بیٹے کا پکش لیتے ہوئے کہا پیچاری سرسپتی چپ چپ اٹھ کر جینے کا سہارا لیتے ہوئے اوپر جانے لگی کمر جھکی ہونے کے کارن انہیں اوپر چڑھنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی کنتو وہ پوری طاقت سے اوپر کے ایک اکیلے کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی ویمل باجو کے کمرے میں سب سن رہا تھا اسے کسٹ بھی ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کو اپمانت ہونا پڑ رہا ہے کنتو وہ اسائے تھا اگر وہ کچھ کہتا تو پتنی اور بچے اس کا ویروت کرنے لگتے دوسرے ان کے ترق بھی صحیح لگتے چونکہ وہ ایک پرشانشنک ادھکاری تھا اس کا سماجک سطر بہت اونچا تھا اس کی سسرال بھی ایک اچھ گھرانے میں تھی اتا وہ چپ چاپ اس طرح ہر دن اپنی ماں کو اپمانت ہوتے دیکھتا رہتا تھا رات کو ویمل کی پتنی نے کہا دیکھو جی اب کچھ کرو کل کلیکٹر صاحب کے پتنی آئی تھی ماں جی نے اپنی دیشی دھن دھارا میں ان سے ملی مجھے بہت شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئی کہ یہ میری ساس ہے میں نے کہہ دیا کہ دور کی دوشنے دار ہے علاج کرانے آئی ہے ویمل کو رونا آ گیا کم تو پھر بھی پہ چپ رہا اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اپنے بیٹے کی مرستتی کو سرسواتی اچھی طرح سے جانتی تھی اور بیٹے کو کوئی کشٹ نہ ہو اس لیے وہ ہر بات کو چپ چاپ سہل لیتی تھی ویمل بہت اداس رہنے لگا ایک طرح پریوار اور سماجی ایک طرح پر جینے کی پرتیبتتہ تھی تو دوسری اور ماں آخر ماں سے اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھی گئی میرا یہاں من نہیں لگ رہا ہے کین تو ماں وہاں تو کوئی نہیں رہتا ہے تمہارے دیکھ بال کون کرے گا ویمل نے اشررے سے پوچھا ارے سب گاؤں والے تو ہیں اور وہ تمہارے ماما جی تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور پھر ہم ساری ویبستائے کر آئیں گے نا کاملی کو تو جیسے من کی مراد مل گئی ہو ہاں بیٹا بہت صحیح کہہ رہی ہے سرسواتی نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا ویمل جانتا تھا کی گاؤں میں ماں کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اپنی پتنے کی زد کے قارن تھا اپنی ماں کو گاؤں چھوڑنے پر ویوش ہو گیا ماں کو گاؤں چھوڑ کر آتے وقت اسے رونا آ رہا تھا تتہ اپنی بیبسی پر گصہ بھی آ رہا تھا کنٹو پریوار پتنی اور سماج نے اس کے انس منو بھاو کو دبا دیا اور وہ سکون سا محسوس کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد اس کے چاچا جو امریکہ میں رہتے تھے آنے والے تھے جب ویمل بہت جھوٹا تھا اس کے پتہ جیویت تھے تب وہ بھارت آئے تھے اور اس کے بعد وہ اب بھارت آنے والے تھے پورا پریوار اور آسپڑوز بہت اتسائی تھا امریکہ سے ویمل کے ڈاکٹر چاچا آ رہے تھے ڈاکٹر رمیش نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سب نے مل کر بہت اتسا سے ان کا سواکت کیا کیوں ویمل بھاوی نہیں دیکھ رہی اپنی نے سوفٹ لہجے میں اتر دیا ڈاکٹر رمیش نے ویمل کی اور دیکھا تو ویمل نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا ڈاکٹر رمیش سب سمجھ چکے تھے بولے ہم کل ہی بھاوی سے ملنے کام چلیں گے دوسرے دن سبھی لوگ کام کے گھر میں پہنچے دیکھا کہ سرسوٹی کو بہت دیج بکھار ہے اور وہ پلگ پر اسائے پڑی ہے ڈاکٹر رمیش دوڑ کر سرسوٹی کے پاس گئے ان کے پیر چھوکر رونے لگے سرسوٹی کی یہ حالت ان کی کلپنا سے پرے تھی واہ پیٹا ویمل واہ تو نے تو نام مجاگر کر دیا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر تجھے تو شرم بھی نہیں آ رہی ہوگی ڈاکٹر رمیش نے ویمل کو لگ بگ ڈانٹے ہوئے کہا نہیں دیورجی نہیں ویمل کا کوئی دوش نہیں ہے میں خوب گاؤں آئی تھی سرسوٹی نے اپنے بیٹے کا بچاف کیا مجھے سب پتا چل گیا ہے بھاپی ڈاکٹر رمیش نے کامنی کی اور ویمل کو دیکھنے لگی آج تم جس سماجک سطر پر ہو وہ ان کے سنگرشو کی دین ہے اور بیٹا ویمل تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ بچپن میں جب تم ایک سال کے تھے تب چھت سے نیچے گھرنے کے کارن تمہاری ایک آنکھ فوٹ گئی تھی اور تمہاری ریڈ کی ہڈڈی میں بھی سمسیاں تھی تب تمہاری اس قروب ماں نے اپنی ایک آنکھ اور اپنا بون میرو تمہیں دے کر اتنا سندر سوروب دیا کامنی بیٹا اتنے سالوں تک سنگرش کر کے بیٹے کو پرشاشنک ادھکاری بنانے والی اس سنگرشیل عورت کی تم لوگوں نے یہ دشا کر دی تمہیں اشور بھی کبھی ماف نہیں کرے گا ڈاکٹر رمیش کی آنکھوں میں اشرو جلدارہ بہ رہی تھی اب بھابی آپ میرے ساتھ امریکہ جائیں گی یہاں ان سوارتھی لوگوں کے بیچ نہیں رہیں گی ڈاکٹر رمیش نے سرسوتی سے کہا ویمل کو کاتو تو خون نہیں تھا ڈاکٹر رمیش جو اس کے چاچا تھے انہوں نے جو راز بتایا اس کے بعد تو ویمل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ پاپی انسان اس دنیا میں کوئی اور ہی نہیں ہے وید دوڑتا گیا اور ماں سرسوتی کی قدموں سے لپٹ گیا ماں میرا اپراد آشم میں ہے میں جان بوجھ کر چپی سا دے رہا آپ کا اپمان کرواتا رہا اب صرف آپ ہی اس گھر میں میرے ساتھ رہیں گی اور کوئی نہیں رہے گا ویمل نے آگر نے درشتی سے اپنی پتنی اور اپنے بچوں کو دیکھا کامنی کو بھی بہت پچھا دھاپ ہو رہا تھا کینٹو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سرسوتی سے آنکھ ملائے سرسوتی نے کامنی کی منستیتی کو سمجھ کر اس کو پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور ویمل کو ڈاڑتے ہوئے کہا خبردار جو میری بھوک کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو تجھے ہی اس گھر سے بھار نکال بھونگی کامنی اور بچوں نے سرسوتی کے پیر پڑھتے ہوئے اپنے ویوار پر مافی ماں کی اور ماں کے ہردے نے سب کو ماف کر دیا دوستو ماں کا ہردے ہوتا ہی ایسا ہے ماں چاہے بچوں سے کتنی بھی کلتی ہو جائے وہ صدیب اپنے بچوں کو ماف کر ہی دیکھی دوستو اگر اس ماں بیٹے کی کانی آپ کو اچھے لگی تو اسے ہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جروع شیئے کریں تیرے بات